ناظرین اسلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں بڑے ہی طرقہ کے دن کو شفاعت کیے گئے ورید اقبال صاحب کی جانب سے ساتھ میں دوسرے سینئر رہنما بھی انوائٹڈ تھے اور ان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی آئیے دیکھیں اس ویڈیو میں وہ اس سے تاثر قائم ہو رہا ہے وہ عوام دیکھ رہی ہے اور ہم اس کا مقابلہ جو ہے بیلٹ باکس کے ذریعے ہی کریں گے اور ہم الیکشن کی طرف دیکھ رہے ہیں ہم ایک سیاسی جد و جہد کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم ایک سیاسی مقابلے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور جو میں درجہ حرارت محسوس کر رہا ہوں جو میں ٹیمپرچر دیکھ رہا ہوں لوگوں کا مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ ساری بھلے عدالت میں ان کو کامیابی مل جائے عوام کی عدالت میں میں نہیں محسوس کرتا اور میں اس میں اپنے دل سے یقین رکھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو مشتد کرنے کا رستہ جو ہے وہ اور زیادہ بڑا کر رہے ہیں اور اس کو چوڑا کر رہے ہیں اور وہ آپ کو یہاں پہ جو ہے دیکھنے کو مل رہا ہے اور ان کے جلسے کی کامیابی اور ناکامی کیونکہ آپ مجھے صرف قانون کی حد تک محدود رکھنا چاہ رہے تھے اور میں بات سیاسی کرنا چاہ رہا ہوں یہ آپ کو بھی پتا ہے اور دنیا جانتی ہے کہ اس جلسے کے لیے لوگ کرنے کے لیے بریانی سے بات شروع ہوئی پھر وہ موٹر سائیکلوں تک گئی اور بلکہ جنت کے وعدے تک جو ہے بریوکار لائے گئے کہ جی اگر آپ اس جلسے پہ آئیں گے تو آپ کا جنت کا جو ہے وہ رستہ جو ہے وہ ہم باہر ہوگا ہوگا میں تو کہہ رہا ہوں بار بار آپ کو اور میں پھر دور آ رہا ہوں قانونی سطح پر دیکھ لیں جو ہو رہا ہے اور یہ جلسے وغیرہ کے لیے اور یہ بھی دیکھیں کہ جی اسلاحباد پہ اترتے ہیں تو بائیومیٹرکس لینے کے لیے وہ عدالت کا عملہ وہاں آیا ہوتا ہے ان سے تو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور میں سمجھ رہا ہوں میں پھر سے دور آ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں آپ جو تفسرہ کر رہے ہیں ولید اقبال صاحب پی ٹی آئی کے ترجمان کے طور پر یا پی ٹی آئی کے رکن کے طور پر آپ جو تفسرہ کر رہے ہیں کیا آپ کے اوپر دباؤ ہے کہ کچھ باتیں کہنے سے گریز کریں اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کرنے سے گریز کریں کیونکہ آپ بڑا ناب تول کے بول رہے ہیں جو چیزیں کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ابھی آپ خوفزد ہیں کہ بیس دن کے لیے آپ بھی غائب نہ ہو جائیں نہیں جی میں اللہ تعالی کی ذات کے علاوہ کسی سے خوفزدہ نہیں ہوں اور اللہ تعالی جو ہے وہ عزت اور ذلت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں آپ اپنے ہی پروگرامز میں جس جس دفعہ آپ نے مجھے بلایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی بیس سے لے کے پچاس کے درمیان موقع ہوں گی میں جس طرح ہر دفعہ بولتا ہوں میں اسی طرح ہی بول رہا ہوں آج بھی اور میں پھر سے یہ کہہ رہا ہوں نو مائی کے اوپر آپ کے کیا سوچا آپ کی نو مائی کی آپ نے تو میرے خیال میں پہلے سازے تینکیو پر واشنگ آپ لوگ نے ویڈیو کو دیکھا اور آپ کے پسندیدگی کا بہت شکریہ آپ لوگ ہماری چینل پر آتے ہیں اور پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے اور اپنے لائک کا بٹن بھی پریس کرتے ہیں اس کے لئے آپ کے مشکور ہیں انشاءاللہ تمام لیٹسٹ ٹاک شوز کی اپ ڈیٹس آپ تک ضرور پہنچائیں گے اور ہمارے اس چینل کے تھوہ بہت جلد جیسے ہی عمران خان صاحب باہر آئیں گے انشاءاللہ ہماری دوائیں ان کے ساتھ ہیں تو جلد تمام تر ان کی سپیچز اور کے الیکشنز کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹس اب تک اس چینل کے تھوہ ضرور پہنچائیں گے لائیو بھی ان کی تمام سپیچز جو ہیں وہ اسی چینل کے تھوہ ضرور نشر کریں گے انشاءاللہ ہماری دوائیں ہیں اور آپ لوگوں کی بھی ضرور دوائیں ہوں گی جلد باہر آئیں گے انشاءاللہ اور ناظرین الیکشنز کی گہمہ گہمی بہت قریب آ چکے ہیں الیکشنز اور تاریخ کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ پہ سماعت ہونے جا رہی ہے اور دو نومبر کو بھی ایک اہم سماعت ہونے جا رہی ہے اور چیف جسٹس قاضی فائد جیسا سا کے سامنے بڑے بڑے مقدمات آ چکے ہیں اور اس کے اوپر فیصلہ بھی بولینے جا رہی ہیں امید ہے بہت ہی دبنگ قسم کے چیف جسٹس ہیں اور اپنا آئین اور قانون کی بارہ دستی کے اوپر وہ یقین رہ رکھتے ہیں اور اس چیز کا انہوں نے حلف بھی لیا ہوا ہے اور آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک فیضہ بات دھرنے کے حوالے سے بھی ایک اپنا بڑا ہی مضبوط قسم کا فیصلہ دیا ہوا ہے اور اس کے ریویو پوٹیشن میں بھی اب درخواست داخل کی جا چکی ہے اس کی بھی سماعت آنے مارے وقت میں ہونے والی ہے اور بڑے ہی ضبط قسم کے فیصلے بھی آنے والے ہیں ناظرین اور ناظرین اب پیٹل کی قیمتیں دنیا بھر میں گر رہی ہیں بیرل کے حساب سے ڈالرز میں ہوتی ہیں اور اسی قسم رات پاکستان میں بھی نظر آ رہی ہیں پہلے چالیس روپیہ پیٹل کی قیمتیں کم ہوئیں اور اب تقریباً اسی یکمت کو جو نومبر کا منت سٹارٹن ڈے میں انشاءاللہ بیس روپیہ تک کی اڈوائیس جائے گی اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ مہنگائی میں کافی ریلیف ملے گا عوام کو اور غربت میں کمی آئے گی اور کافی جو چیزیں ہیں فار ایکزمپل جو انپورٹ کو کراتی ہیں اس سے بھی کافی چیزیں سستی ہوں گی آئیل پریسز بھی پہلے سے اب نیچے آ چکی ہیں اور منیمم پریس جو گھی کی ہے وہ تھری تھرٹی تک ہے اور آئیل فورٹی فائف ہنڈر تک اچھا آئیل جو ہے وہ مل رہا ہے مارکٹ میں اور سبجوں کی قیمت بھی اب کافی اب تک نیچے کتنا شروع ہو چکی ہے اور خاص طور پر ذکر کریں تو برائلر کا وہ بھی کافی نیچے آ چکا ہے آلموسٹ فور ہنڈر تک آ چکا ہے اور آگے آگے اس کے بھی کمی مدوک کی احمد توقع ہے اور چکن بھی نیچے آ سکتا ہے جو کہ ہر آدمی کی اپروچ میں ہوگا انشاءاللہ اور ڈالر کریٹ بھی تھری ٹونٹی سے نیچے ٹو ایٹی تک آیا ہے جو کہ اب مستحقم ہو چکا ہے تو اب سمراج جو ہے انشاءاللہ بہت جلد عوام تک پہنچیں گے اور ناظرین اب یہ وقت مل بیٹھ کر ملک کو ترقی گراہ پر گامزن کرنے کا ہے وہ تمام سیاستدانوں کو بھی یہی چاہیے کہ ٹیبل ٹاپ کریں اور بیٹھیں اور ملک کی معاشی حالات کو بہتر سے بہترین کریں تاکہ ملک ہمارا بہترین ترقی گراہ پر گامزن ہو اور ساتھ عوام کو اس چیز کا رلیف بھی ملے کیونکہ عوام کی کمر ٹوٹ چکی ہے پچھلے کئی سالوں سے اب بہت زیادہ پرائسز جو ہیں ہائی ہو چکی ہیں اور مہگائی کافی زیادہ اروج پر تھی جب عجیب حوارمی سٹاف جن آسیل مونی صاحب نے بہت محنت کی اور تمام ایسے لوگوں کو جو بتا ہوئے تھے مافیا تھے اور شوگر ملز اسوسییشنز کے ساتھ بھی ٹیچمنٹ کی تاجر برادران سے بھی ملاقات کی اور اس کے بعد اس کے سمراد جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوئے جس کی وجہ سے آپ برادر کا ریٹ دیکھ لیں مستحق ہو چکا ہے اور ساتھ میں آپ آئل پرائسز بھی دیکھ لیں تو اور ایون کے شوگر کی جو بتا مافیا تھے انہوں نے اس کو سٹا بازی کے طرح قیمتیں بڑھا رہے تھے ان کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کیا گیا اور سٹوریج ہوئی چینی ان کو بھی پکڑا گیا اور لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا اور اب گہرہ تنگ کیا جا رہا ہے افغانستان کے اور دوسرے ملکوں کے جو اللیگل طریقے سے ہمارے ملک میں رہ رہی ہیں یہ صرف ایک ملک کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں ہے بلکہ اوورال تمام غیر ملکوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہے اور کریک ڈاؤن ان کے خلاف جو اللیگل طریقے سے یہاں پر رہ رہے ہیں اور آگے پیچھے ہو چکے ہیں بغیر دستاویزات کے کوئی بھی کسی بھی کنٹری میں آپ نہیں رہ سکتے یہ یہی قانون اجازت دیتا ہے اور اگر آپ لیگل طریقے سے یہاں پر رہ رہے ہیں تو اس کو کوئی بھی گرفتار نہیں کیا جائے گا یہی آج بغیر داہرہ کی طرف سے واضح دور پر اغزام دیا گیا تو ناظرین اب تک کے لیے اتنے دعاوں بیاد رکھی گا ہمارے چینل کا خاص کھا لکھی گا اور عمیر خان صاحب پر دعا کیجئے اللہ پاکو نے اپنے زمان میں رکھے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ پاکو